موسیقی 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 سر یہ جو پشتونوں کے ساتھ پاکستان میں اب ایک نئی ہم نے ایک لہر دیکھی ہے پہلے ہم بل اچو کے لیے دیکھتے تھے پھر ہم نے مہاجروں کے لیے دیکھی سندھ میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھا اب پشتونوں کے ساتھ زیادتی کی کچھ ایک دم انتہا کر دی گئی ہے اور وہ اب چلا اٹھے ہیں میں چاہوں گا کہ اس گفتگو میں ہم اس میں مزید آگے بڑھیں میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک بچی کی پکار سناتا ہوں جو آپ کے دل کو چھوے گی جو ہمارے درشک ہیں جو ہمارے ویورز ہیں ان کے دلوں کو چھوے گی کہ یہ بچی کیا ہے کیا رہی ہے بچے تو معصوم ہوتے ہیں آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سوال کرتی ہوں وقتی فیرونوں سے کہ منظور پشتون کو گریفتار کیا گیا کیا آپ لوگوں نے منظور پشتون سے ٹیک بارود ایتا محمد و غیرہ برامت کیا ہے یا اس کی دل کی رحم سے اردر لگتا ہے یا آپ دشتگردوں کی حقائق سے پرتہ اٹھ جائے گا افسوس افسوس پاکستانی میڈیا حقائق سے مو پرتے ہیں اور ظلم کو چپاتے ہیں برائے نام مسلمانوں ہم یتیموں اور مظلوموں کا تو ساتھ نہیں دے سکتے لیکن اپنی ایمان پہ تو غور کروں چند مہینے پہلے میڈیا نے ایک ناحق بات کی تھی کہ بریرہ ایک معصوم بچی ہے اور منظور پشتون اس کو ورغلا رہا ہے وقتی فیرونوں آپ کو کس نے ورغلایا تھا جو میرے باپ سمیت ہزاروں پشتونوں کو شہید کیا گیا کاش آپ لوگ ڈالر کے عوض پشتون کو نہ مارتے تو منظور پشتون پیدا نہیں ہوتا اور آپ کو یہ زحمت بھی نہیں پڑتا کہ کبھی ایک بے گناہ کو گریفتار کرتے ہو کبھی دوسرے بے گناہ کو گریفتار کرتے ہو میرا پاکستان کے سب بچوں سے درخواست ہے چاہے ان میں سے پولیس کے بچے ہو یا وکیلوں کے بچے ہو یا فرید افریدی کے بچے ہو یا نادیا گل جیسی بہادر ہو میں ان سب کو درخواست کرتی ہو کہ ہم سب سڑکوں پہ نکلیں گے اور احتجاج کریں گے کیونکہ جب بڑے نکلتے ہیں اس کو پکڑ کر قید کیا جاتا ہے افسوس انسان تو ہے لیکن انسانیت نہیں کہی بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاغوت کی چوکٹ پہ ہم سر نہیں جکتے کون دردمند دل رکھنے والا شخص ہوگا ویورز جو کہ اس بچی کی پکار سن کر اس کی آنکھوں میں آنسویں نہیں آئے ہوں گے کون ایسا ہیومن بینگ ہوگا اس دنیا میں جو ہیومن رائٹس کی اس فائلیشن پر اس بچی کی پکار کو سن کر دکھی دل نہ ہوا ہوگا سب ہوئے ہوں گے لیکن اگر کوئی نہیں ہو رہا تو وہ اسٹیٹ آف پاکستان نہیں ہو رہی وہ وہاں کے حکمران نہیں ہو رہے حاکم نہیں ہو رہے وہاں کے لیڈرز نہیں ہو رہے موجودہ سربراہ جو ہے عمران خان ان کے کانوں پہ جون نہیں رہنگ رہی یہ بڑا علمیاں ہے it is an irony تائر اسلام گورا صاحب بچی کی پکار سنی کیسا فیل کر رہے ہیں نہیں دیکھئے بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ وہ بچی ہے جس کا باپ بھی شہید ہوا یا دوسرے لفظوں میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں میں ہلاکت کا موجب بنا تو اس بچی کا دھرد جو ہے نا کئی سو گناہ ہے چھوٹی سی بچی کو یہ اپنے بہت ہی ارلی چائلڈ ہر میں احساس ہوا کہ اس کا باپ مار دیا گیا اور جس نے مارا وہ ریاست کی سیکیورٹی فورسز ہیں اور یہ ایک بچی کی داستان نہیں ہے خیبر پختونخواہ میں رہنے والے ہزاروں بچوں کی داستان ہے یہ بچی اس کی نمائندگی کر رہی ہے اور اس کے بچی کے سیاسی شعور کو دیکھئے پچھل دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ بچوں سے ویڈیو بنا کے بھارت کے خلاف نفرت امیز ویڈیو پھلائے تھے اب ان کی لینگویج اور اس کی لینگویج میں فرد دیکھئے یہ بچی بھی امن کی بات کرتی ہے یہ بچی بھی نہیں کہہ رہی کہ ہم بندوقیں لے آئیں گے یہ کر دیں گے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے امن کا وہاں پہ دور دورہ ہونا چاہیے تو آپ نے شروع میں انیس میں ذکر کیا کہ آفٹر آل کیوں یہ جو مختلف قومیتیں ہیں وہ اٹھ رہی ہیں اس لیے کہ پاکستان جو بنا تھا فارٹی سیمن میں انڈیا سے کارف ڈاؤٹ ہونے کے بعد وہ کچھ قومیتیں تھیں کچھ علاقے تھے کچھ لوگ تھے جن کی فیڈریشن سے وہ بنا تھا جیسے پشتون اور پختون ہیں وہ ان کی زمین ہے اٹک سے لے کے اوپر تک نور تک اور وہ پاکستان نہیں بھی تھا تب بھی وہ انہی کی زمین تھی ہزاروں سال سے یہ لوگ اسی زمین کا حصہ ہیں تو یہ جڑے تھے ریاست کے ساتھ ایک آئین کے تحت کہ ان کو کہ وہ پاکستان کی ریاست کیسا بن جائیں گے اگر ان کو ان کے حقوق ملتے رہے یہی معاملہ سندھیوں کا تھا یہی معاملہ پنجابیوں کا تھا یہ بلوچ کا تو خیر معاملہ تھوڑا مختلف تھا وہ تو گن پوائنٹ پر قبضہ کیا گیا خیر میں اس بحث میں نہیں جاتا لیکن جو آپ نے بات کی کہ بلوچ اپنی آواز اٹھانے میں پہلے تھے پاکستان میں جنہوں نے کہا کہ ہم پر قبضہ کیا گیا اور ہم پر ظلم ہو رہا ہے اس کے بعد پھر ایک آت بار پشتونوں نے بھی آواز نکال دی سندھی عرصہ دراز سے نکال دیں ہیں اب دو دیکیڈ ہو گئے آلموس مہاجروں کو بات چیت کرتے ہوئے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے لیکن یہ جو پشتونوں کی یہ جو مومنٹ ہے پشتون تحفظ مومنٹ یہ کوئی آلموس دو سال کی ہے یہ بہت تیزی سے پہلی ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو آہ بیک گراؤنٹ ہے وہ یہ بچے ہیں یہ خود بھی منظور پشتین ایک ینگ لیڈر ہیں محسن داور ہوں علی وزیر ہوں یہ ینگ لوگ یہ سب سفرر ہیں اور یہ کوئی آہ ایسی بات نہیں کر رہے ملک کو الگ کرنے کی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسی ریاست اسی کانسٹیٹویشن کے ساتھ رہنا ہے مگر کانسٹیٹویشن کی جو حرمت ہے وہ بحال ہونی چاہیے اور جو اب تک ظلم و ستم ہوا ہے پشتونوں کے ساتھ وہ ختم ہونا چاہیے تو یہ ہے لبے لبا تو پشتونوں کے ساتھ ظلم و ستم پہ اگر وہ آواز اٹھا رہے ہیں تو اس میں پہلے تو ان کو غیر ملکی ایجنٹ کہا جاتا تھا کہ تم فلانے ملکی تم افغانستان کی ایجنٹ ہو اور تم انڈیا کے ایجنٹ ہو غددار ہو اب ساتھ ساتھ نعرے تکبیر لگا کے لوگوں کو غیر مسلم بھی قرار دیا جانے لگ گیا ہے ان کو کافر بھی کہنے دیا جانے لگ گیا ہے ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے اس ملک میں جس طرح سے یہ جو پروٹیس کا ایک سلسلہ ایک ریاکشن آیا منظور پشتین کی غیر قانونی غیر آئینی حراست پہ ان کو گرفتار کرنے پہ اس پہ جب لوگ اپنا پر آمن حق پروٹیس کا لے کر اسلام آباد پہنچتے ہیں تو غالباً اسلام آباد میں آپ کو پر آمن اعتجاج کا حق بھی نہیں ہے اور پھر جس طرح سے وہاں پہ محسن داور جو کہ الیکٹڈ میمبر پارلیمنٹ ہیں ان کو گھسیٹا گیا دھکے دیے گئے تھپڑ مارے گئے بال پکڑے گئے اور پھر ان کو جیل ڈالا گیا یہ بھی ایک ایسا علمیہ ہے کہ اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ پوری قومی اسیمبلی خاموش ہے سپیکر سمیت ان کو موقع بھی نہیں دیے جاتا ان کو بات بھی نہیں کرنے دی جاتی ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں ابھی آپ کو بولنے کا موقع نہیں دی جاتی آپ اتنے ہی بولیں اس کے بعد کارڈ دی جاتی ان کے بعد یہ ایک سوٹیلہ پن کا رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے یہ کیا وجہ ہے دیکھیں سوٹیلہ پن کا وجہ اس لیے ہے کہ وہ جو پیچھے پاکستان کی سب سے بڑی نظر آنے والی اور نان نظر آنے والی قوت ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ وہ پاکستان کے پارلیمان کو بھی ڈکٹیٹ کرتی ہے یہ کوئی ڈکی چپی بات نہیں اوپن سیکرٹ ہے اور یہ بات آپ پارلیمنٹ میں بھی ہوتی ہے مگر میں انیس صاحب ایک بات آپ بتا ہوں پارلیمنٹ میں بہت سارے میمبر پارلیمنٹ ایلینز محسن داور کی بات کو سمجھتے ہیں کچھ تو ظاہرہ زیرین ان کی سپورٹ بھی کر دیتے ہیں اور کچھ سپورٹ نہیں کر سکتے ان کو پتا ہے کہ وہ کنجا جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ ان کی گردنوں پہ آ جائے گا تو وہ پھر ان کی خاموش یا نیم حمایت کرتے ہیں اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جو ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں جب کبھی حالات پاکستان میں بدلے جب کبھی وہاں پہ کانسٹیٹویشن کی صحیح معنوں میں حکمرانی آئی تو وہ جو ان کی مخالفت کرنے والے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں یا ان کی جو آئندہ کی نسلیں ہوں گی وہ بھی محسن داور علی وزیر کی سوچ کے ساتھ چلیں گے اس وقت وہ آنی شکنجہ ہے جس کا خوف سب کو ہے اور جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ اس آئینی شکنجے کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں اور جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں بھی ہے وہ اس کے خوف میں دب جاتے ہیں تو یہ ہے صورتحال اور ایسا ملک ہے طائر بھئی کہ جہاں پہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اپنے ہی عوام کے ساتھ اپنے ہی الیکٹر ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ اپنے ہی مائنورٹیز کے ساتھ اپنے ہی جو لوگ رہتے ہیں شہری ان کے ساتھ اس طرح کا اجنبیوں والا سوتیلہ پن کا سلوک رکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ ایسائی کو آزادی نہیں ہے جہاں پہ ہندو لڑکیوں کو پکڑ کے بقاعدہ ان کو جبری طور پہ کنورٹ کیا جاتا ہے شادیاں کر دی جاتی ہیں ان کی پشتونوں کو ایک تھرڈ کلاس اور مہاجروں کو ایک تھرڈ کلاس بلوچوں کو کلاس سٹیزن کا درجہ ملتا ہے وہاں پہ ایک ایلیٹ کلاس ہے اور باقی جو ہے وہ سب بلڈی سیویلینز ہیں یہ کب تک ایسا چلے گا اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جب آپ کا کوئی نمائنزہ اسیمبلی میں آ جاتا ہے تو وہ کم از کم محفوظ ہو جاتا ہے اس تمام جبر سے کیونکہ آئین پاکستان کا قانون اس کو پروٹیک کرتا ہے لیکن یہ پروٹیکشن کیسی ہے کہ جہاں صرف دو لوگ جو ہیں دو الیکٹریٹ رپیزنٹیٹی وہ بالکل الگ مخلوق ہیں کوئی یہ اس پہ مجھے اتراز ہے آپ نے آپ نے سنا ہوگا جو محسن داور نے باہر آنے کے بعد جو سپیچ دی ہے بہت لمبی سپیچ ہے میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ کر سنا ہوں تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ وہ جس کی گونج نے اسیمبلی کو بھی اور پورے پاکستان کو ہلا دیا میں چاہوں گا اس کی چھوٹی سی جھلک اپنے ویورز کو بھی دکھا دیں تاکہ اندازہ ہو کہ وہاں پہ کون سا جذبہ لوگوں کے دل میں پل رہا ہے جنب سپیکر ستائیس تاریخ کو ستائیس تاریخ کو پشتون تافز مومنٹ کے قائد منظور پشتین کو پشاور سے گرفتار کیا جاتا ہے مطالب الزام ان پر صرف یہی ہے اور الزام وہی ہے جو کہ بچا خان کے اوپر بھی لگتا جو کہ ولی خان سے لے کر اس فنیار ولی تک سب پر لگتا جو کہ سمط خانہ چکزئی سے لے کر محمود خانہ چکزئی تک سب پر لگتا جو کہ فاطمہ جناہ کی اوپر بھی لگتا جو کہ خیر پخش مری کے اوپر بھی لگتا جو کہ جی ایم سید کی اوپر بھی لگا تھا جو کہ اطاولہ منگل صاحب کی اوپر بھی لگا تھا یہ تمام وہ جو کہ مجھ پر بھی لگا ہے وہ شاید یہاں پر اور وہ لوگ تلپور صاحب بیٹے ہیں بھٹو صاحب پر جو بھی یہاں پر بیٹے ہیں جس نے بھی سچ کی بات کی جس نے بھی جمہوریت کی بات کی جس نے بھی پاکستان کی آئین کی بات کی اس پر الزام یہی لگا ہے کہ یہ اس ملک کا بھی غددار ہے یہ آئین بھی نہیں مانتا یہ قانون بھی نہیں مانتا جبکہ حقیقت کیا ہے ان تمام شخصیات پر جب بھی اس طرح کے مقدمے قائم ہوئے ابھی تک پاکستان کی ایک پی عدالت میں ایک بھی شخصیت کے اوپر ایک بھی جورم ثابت نہیں ہوا اگر ثابت صرف کسی کے خلاف ہوا ہے تو وہ پرویز مشرف کے خلاف ہوا ہے جس کے خلاف جو کہتے تھے جو کہ بڑے درلے سے کہتے تھے کیا ان کیا چیز ہے آئین کاغذ کا ایک ٹھکڑا ہے اس کو جذبین میں بھی پہنگ سکتے ہیں تو یہ صاحبان اس وقت کہا تھی جب اس پارلیمان کے بنائے ہوئے آئین کے بارے میں ایک ڈکٹیٹر اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے جناب سپیکر پھر جب ایک عدالت بنتی ہے اس پر ایک مقدمہ چلتا ہے اور ایک مقدمہ اس مقدمے میں وہ کنوکٹ ہوتا ہے یہ بہت ضروری بات ہے جناب سپیکر جب وہ کنوکٹ ہوتا ہے تو اس کنوکشن کے ایک ادارہ اسے اون کرتا ہے یہ جناب سپیکر بہت خطرناک بات ہے یہ آئین اس پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس آئین کا رشتہ ہے اس ریاست اور اس کیاوام کے درمیان یہی آئین ایک دوسرے کو بانتی ہے اس آئین کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ غدار ہے یہ نزیدہ آپ نے دیکھتا ہے کہ یہ کس طرح سے صورتحال ڈیولپ ہوئی کس طرح کی تخریر ہوئی کیا گفتگو ہوئی یہ محسن دعوڑ کا جو جذبہ تھا جو ان کی پکار تھی جو ان کی دھاڑ تھی وہ اس بات کی کلیر انڈیکیشن دے رہی تھی کہ کس طرح کی جذبات طاہر بھائی ہمارے لوگوں کے دلوں میں بس رہے ہیں پل رہے ہیں اور کیا ان کا ایک کرب تھاندھر کا جو آپ نے دیکھا دیکھئے میں نے ابھی پیچھے بات کی تھی کہ محسن دعوڑ کے ان خیالات کی پارلیمنٹ میں خموش یا واضح طور پر بڑی حمایت موجود ہے آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے اسی تقریر میں جو کل انہوں نے کی پارلیمنٹ میں وہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ اصل غدار وہ ہے جو آئین کو نہیں مانتا اور انہوں نے مشرف کا ذکر کیا تو لوگوں نے ڈیسک یعنی میمبر پارلیمنٹس پارلیمنٹیرینز نے ڈیسک بجا کے ان کی بات کو انڈورس کیا چونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ ان تعلیوں میں کس کو پتا چلے گا بات یعنی ثابت ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو تعلیاں ہیں زور و شور سے وہ تعلیوں کے اتنا زور و شور تھا کہ محسن دعوڑ کو پاز لینا پڑا یہ ہے گراؤنڈ ریائلٹی اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اب تک اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح کا آنی شکنجہ کسے رکھا ہے اس کے بعد پاکستان کی عوام بھی پاکستان کی پارلیمان بھی یہ سمجھ چکے ہیں حتیٰ کہ میڈیا بھی سمجھا ہوا ہے مگر میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جب کبھی حالات بدلے یہی لوگ جو اس وقت ان کے گند گاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ایک تو حالات بدلنے پر ان کے ویسٹر انٹرسٹ نہیں رہیں گے دوسرا ان کا ضمیر بھی جاگے گا تو شاید یہ وہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو سچ نظر آ رہا ہے مگر وہ بول نہیں پا رہے ریاکٹ نہیں کر پا رہے اور اس پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے تو وہ بھی اس ملک کا حصہ ہے جس انداز کے ساتھ وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں چاہے وہ پی ٹی ایم ہو چاہے ایم کیو ایم ہو چاہے وہ سندھی ہو بلوچ ہو اس طرح نظام نہیں چلا کرتے اور نہ چلے ہیں پہلے بھی آدھا ملک گواں چکے ہیں باقی جو رہ گیا ہے وہ بے پناہ مسائل کا شکار ہے فینانشل کرنچ ہے پولٹیکل جو سٹیبلیٹی نہ ہونے کے برابر ہے اور تالیاں ایک بار پھر میں نے جو آپ کو آپ کی توجہ دلائی پھر میں توجہ دلا رہا ہوں کہ جس طرح تالیاں بھج رہی ہیں جو وہ سچ بول رہا ہے محسن داور اس سچ کی تائید کے لیے تالیاں بھج رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ہم نے شروع میں چھوٹی بچی کی ویڈیو چلائی تھی اس بچی سے لے کر محسن داور تک محسن داور سے لے کر ایک خاتون گلال اسماعیل تک اور گلال اسماعیل سے لے کر ان کے بزرگ والد پروفیسر اسماعیل تک اس ریاست نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا اور انہوں نے ہر وہ ہتھکنڈا استعمال کیا کہ ان لوگوں کو پریشان کیا جائے ان لوگوں کو بے گھر کیا جائے ان لوگوں کو بے وطن کیا جائے اور ان لوگوں کو غدار ڈیکلیئر کیا جائے لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ دو اب ہم ڈیویجنز کلیر ہمیں دو ڈیویجنز نظر آ رہی ہیں ایک طرف اکثریت تالیاں بجانے والوں کی ہے جو کہ سچ کے ساتھ ہیں اور ایک طرف بوٹ پالش کرنے والے لوگوں کی ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ وقتی فائدے کے لیے ہمیں اگر ان کو سلیوٹ بھی کرنا پڑے تو ہم کریں گے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا پاکستان واضح طور پر ڈیوائیڈ ہو چکا ہے دیکھیں پاکستان چلی جا رہی ہے چونکہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹیو کو بائی نہیں کر رہے انہیں فرسٹریشن ہو رہی ہے وہ یہ سوچنے کہ آخر یہ کب تک یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا آپ نے بات کی جو لوگ بوٹ پالش کرنے والے ہیں وہ سلیوٹ آہ مارنے آہ کو بھی عزاز سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں سلیوٹ مارنا تو چھوٹی بات ہے بوٹ پالش کرنا وہ سب سے خطرناک بات ہے ٹھیک ہے نہیں چونکہ سلیوٹ مارنا تو پھر ایک آہ ڈیکورم کا حصہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹا افسر بڑے افسر کو سلیوٹ مارتا ہے جب آپ اس حد تک گر جائیں کہ بوٹ پالش کریں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے تو یہ سب بوٹ پالش کرنے والے جو ہیں وہ جی صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اپنے بوٹ پالش کروانے کے سلسلے کو بند کرے کیونکہ اس سے کہیں ایسا نہ کہ بوٹ پالش کرنے والے ہی ایک دن کہیں پاؤں اس کے نیچے سے زمین کھینچ لیں دنیا کا واحد یا دوسرا یا تیسرا ملک ہوگا جہاں پہ یہ بوٹ پالش کرنے کا کونسپ بھی موجود ہے ورنہ یہ تو میرے خیال میں آپ تو افریقہ کے کسی ریموٹ ایریا کے جو ہے کرپ ترین علاقے میں بھی شاید یہ بوٹ پالش کرنے والی سہولت اب ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی اس ٹونٹی ٹونٹی میں ہم آگئے ہیں اور ابھی تک ہم سلوٹ اور بوٹ اور یونی فارم اور وردی سے محروب ہوتے ہیں کھل کے بات نہیں کرتے کھل کے لکھ نہیں سکتے کھل کے اپنی آواز کو اسیمبلی کے نمائندے نہیں بیان کر سکتے جب ایسے حالات ہو جائیں گے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم سٹون ایج کی طرف واپس جا رہے ہیں جہاں ترقی نہیں ہو رہی ہے جہاں روٹی مہنگی ہے جہاں لوگوں کو بجلی نہیں مہنگ اس طرح ہے جہاں تعلیم ختم ہو چکی ہے تعلیم کا بجٹ بھی نہیں ہے فوج فوج کا بجٹ اور یہ ہے اسی یہی فوج جو کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتی ہوئی سمجھتی ہے کہ ہم اس کے مسیحہ ہیں ہم اس کے جو ہے پروٹیکٹر ہیں تو اور سب سے زیادہ بجٹ بھی آپ لیتے ہیں تو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہے تو آپ کو سونج میں آنا چاہیے کہ تعلیم بہت زور سے بج رہی ہیں اور وہ جتنی سے زور سے بج رہی ہیں وہ آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوں گی آپ کو سونج آ رہی ہوگی کہ وہ آپ کے خلاف بج رہی ہیں منظور پشتین کے لیے آواز ہم نے ہمیشہ اٹھائی آج پھر اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا بھر میں جگہ جگہ پاکستانی سفارت خانوں کے باہر اور میڈیا ہاؤسز کے باہر بڑے بڑے مظاہرے واشنگٹن ہیوسٹن نیو یارک ساؤت ایفریقہ ٹورانٹو لنڈن دنیا کے ہر ملک میں اس وقت منظور پشتین کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں اگر وہ غدار ہیں تو کیوں مظاہرے ہو رہے ہیں یہ میرا سوال ہے تو اطاہر بھائی آپ سے دیکھیں وہی غداری کی بات انہوں نے کی محسن داور نے بھی انہوں نے کہا کہ غدار تو وہاں پر فاطمہ جنا سے لے کر ہر محبے وطن کو جس نے کانسٹیٹویشن کی بالا دستی چاہی اس سب کو ہی غدار قرار دیا گیا اور وہ سوال یہی اٹھاتے ہیں کہ جو کنوکٹ ہوتے ہیں غداری کے وہ تو مشرف اور اسیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں تو غدار پھر کون ہوئے جنہوں نے کانسٹیٹویشن کے بارے میں کہا کہ یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہے اسے ڈسمن میں پھینکے وہ غدار ہر کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا مطلب ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غداری کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ کسی دشمن کو آپ نے اپنے راز بیچے ہیں آپ نے کوئی آئین توڑا ہے یا آپ نے ملک کے خلاف کوئی ایسے نعرہ لگا دیا کوئی بات کر دی ہے اور اس میں آپ دشمن کے ساتھ جا بیٹھے ہیں مل گئے ہیں تو تو آپ غدار بنتے ہیں ملک کے اندر اپنے حقوق کی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے مطالبہ کرنا کہاں سے غداری ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اب یہ جو غدار غدار کہہ رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ بتائیں مجھے چلیں مجھے بتائیں کال کریں انیس فارقی کو میرے ای میل پہ یا مجھے ٹویٹر پہ بتا دیں کہ کیسے کیسے غدار ہیں منظور پشتین کیسے غدار ہیں مجھے کوئی یہ سمجھا دے گا میں یہ شو بند کر دوں گا آپ درست کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے نہیں چونکہ ان کا کام نہ خود سمجھنا ہے نہ دوسرے کو سمجھانا ہے ان کا کام صرف یہ ہے کہ تیہ کرنا ہے اور اس کے مطابق پھر اپنے ظلم و ستم کو آگے جاری رکھنا ہے مگر جس طرح کے حالات پر اس وقت پاکستان پہنچ چکا ہے وہ اپنے ظلم و ستم کو جاری بھی بہت لمبے عرصے تک اب نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب دن پیٹرن کیا ہے پیٹرن یہ ہے کہ یہ رویہ انہوں نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہے اگر ہم اس کو بلوچستان سے شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ جو بلوچ رہنماؤں کے ساتھ جو ابھی موجودہ قیادت ہے اس سے پچھلی قیادت ہے نوروس سے آپ لے لیں نواب نوروس خان سے لے لیں ان کے ساتھ وعدے کیے وعید کیے ان کو لولی پوفز دیئے اور اس کے بعد فاسیوں پہ چڑھا دیا جیلوں میں ڈال دیا غدار ڈیکلیئر کر دیا بات آگے خلیل بلوچ کی اور سرمچار ڈاکٹر اللہ نظر کی وہ کہتے رہے کہ بات ہو جائے کوئی بات بڑھ جائے کچھ اس طرح سے ہم بیٹھ کے مسئلے کو حل کر لیں لیکن وہ ان کو ایکسٹریم پوائنٹ آف نو ریٹن پر لے کے چلے جائے گیا الطاف حسین صاحب ساری عمر یہ بات کرتے رہے کہ آپ ہمیں حق دیں اور ہم آپ کو فارمولا بتائیں گے پاکستان کے آگے بڑھنے کا لیکن ان کو بھی پوائنٹ نو ریٹن پر لاکے آج وہ سندھو دیش اور سندھو مہا دیش کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں بلوچس پشتون کی جو لوگ ہیں ہمارے ابھی اس وقت بات کر رہے ہیں اپنے حقوق کی کیونکہ وہ تو اتنے پسے ہوئے ہیں اگر آپ ان کے حالات دیکھیں کہ وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں آئی ڈی پیز ہیں ان کے گھر لوٹ لے گئے ہیں کارپٹ بامبنگ کر دی گئی ہے ان کے سیکڑوں مرد اور سیکڑوں عورتیں لا پتہ ہیں جس پہ وہ بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی روایت کے خلاف ہے جب بھی میری منظور پشتین سے بات ہوئی اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کی چھے سوز زیادہ خواتین کو اغوا کیا گیا ہے لاپتہ رکھا گیا ہے تو وہ خاموش ہو گیا دکھ کے مارے بھی اور کلنگا کہا انیز بھائیم اس پر بات نہیں کر سکتے یہ ہمارے لئے بڑا غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ان کو بھی کیا پوائنٹ نو ریٹن پر لائیں گے تو پھر بچے گا کیا پاکستان دیکھئے پاکستان جس طرح کا بچہ ہوا وہی ہے جب میں پیچھے بات کر رہا تھا کہ ظلم و ستم جس مقام پر پہنچ چکا ہے اگر اس کو یہ جاری مزید رکھتے ہیں تو ان کے پاس بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی محلت اس لیے نہیں ہے کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں خود یہ پی ٹی ایم کا یہ جو ایک بڑی ہی پیسفل مومنٹ ہے پی ٹی ایم کا خود بھی جو سبر کا پیمانہ ہے وہ بھی ایک طرح سے لبریز ہو رہا ہے یعنی کہ بعض کا جو پیسفل مومنٹ بھی ہوتی ہے وہ پیسفل رہتے ہوئے بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے کسی بھی جو کہنا چاہیے ظالم ریاستی مشینری کے لیے تو وہ ایک چیلنج ہے تو تب ہی تو محسن داور کو علی وزیر کو بھی انہوں نے ریس کیا تھا وہ کئی ہفتے جیل میں رہے اب یہ انہوں نے منظور پاشتین کو ریس کیا ہے اور جس طرح آرمی کے سپوکس پرسن نے کہا تک چند مہینے پہلے آپ کو یاد ہو کہ ٹائم از اپ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی تو وہ پتہ نہیں ٹائم انہوں کو اب کیا ہونا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو جاتے ہیں یہ پھر ریٹائر بھی ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑھے گا مائنڈ سیٹ وہی ہے مائنڈ سیٹ چینج کریں خدا رہا ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے آپ ہاتھ سے نکلتے چلے جاری ہیں ایک کے بعد ایک قومیت آپ کے ہاتھ سے پھسلتی چلی جاری ہے بنگلہ دیش سے شروع کی تھی یہ کہانی سبق نہیں سیکھا کہ کوئی سبق نہیں سیکھا بنگلہ دیش ہو گیا بلوچستان آپ کہاں لاکہ کھڑا کر دیا آپ نے سندھ کی اندر جو حالات ہیں وہ میڈیا پہ آنی رہے ہیں لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اس وقت جیئے سندھ جیئے سندھ متحدہ محاذ جیئے سندھ قومی مومنٹ اور متحدہ قومی مومنٹ مل کر جس طرف وہ اپنی طاقت کو جمع کر رہے ہیں اور جمع کرنے کے بعد وہ آگے کا لاعمل بنا رہے ہیں وہ بھی مجھے بہت خطرناک لگ رہا ہے وہ کوئی اچھی علامات پاکستان کی جو یہ سو کالڈ سٹیٹ ہے جو بچانا چاہتی ہے اسلام کے قلعے کو ان کو شاید نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ سندھ کے اندر پک کیا رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہی راگ میں شاید خوش ہیں کہ وہاں کی جو ہے مسیح پیپلز پارٹی اور پیر پگاڑا ہے تو ان سے جا کے ملوخاتیں کر لو لیکن اگر کبھی آپ اصل سندھی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو سائی جی ایم سید کی بات کرے گا سائی جی ایم سید کے فلسفے کی بات کرے گا ان کے انقلاب کی بات کرے گا اور ان کے اس وعدے کی بات کرے گا کہ سندھ ایک انڈس ویلی کا آزاد حصہ ہے جس کو آزاد ہونا ہے اور وہی نعرے جلسے جلوس اب سندھ میں بھی نکلنا شروع ہو گئے اور بس پشتون اپنے ظلم کی وجہ سے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب ان کو بھی دیوار سے لگا دیا گیا ہے وقت جو ہے وہ آنے والا 2020 میں اچھا نظر نہیں آرہا اس ٹاپک کو یہی رکتے ہوئے میں آگے چلوں گا ہندوستان میں سی اے اے کو لے کر بھی معاملات کچھ رکے نہیں ہیں کچھ تھمے نہیں ہیں اس پہ بات ہو جاتی ہے ایک بہت سارے واقعات ہوئے امام کا واقعہ ہوا امام نے ایک ایسی تقریر کر دی لیکن وہ آریسٹ ہو گیا اس کے بعد ایک اور صاحب جو تھے وہ ہوا میں پسٹول لہاتے ہوئے گولیاں کرتے ہوئے سڑکوں پہ دلی کی نظر آئے تھے یہ کیا کہانی ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو جو سمجھا ہے اور جو میں نے سمجھا ہے میرے خیال میں یہ شاید اس کے پیچھے کچھ اور ہے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا دیکھئے یہ خبر ہمیں کل ہی ملی جس میں پتہ چلا کہ دلی میں جو چند ایک پورٹیسٹ ہو رہے ہیں سی اے کے خلاف شہین باغ ہو یا جامعہ ملی یا اسلامیان جو یونیورسٹی میں ہیں تو یہ ایک نوجوان جو اقدم سے منظر پر آیا گول بندوق چلاتا ہوا اپنے ریوالور کو اور وہ پکڑا گیا اور جو انسیڈنٹ ہوا اس کے مطابق ایک نوجوان اس نے گولی شید فائر کی ایک نوجوان کو لگی اور اس کا بایاں خات انجر ہوا اب یہ کئی طرح کی خبریں آ رہی ہیں اگر ہم یاد کرنے کی کوشش کریں تو جواللال نہروی یونیورسٹی میں پچھلے دونوں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کچھ لڑکے گسے انہوں نے کچھ وہاں پہ رہنے والے سٹوڈنٹس کو مارا اور فوری طور پر یہ ایک پھیل گئی بات کہ یہ جو سارے کا سارا سلسلہ تھا یہ کوئی رس ایس کے یا بی جے پی کے حامی سٹوڈنٹس نے کیا بعد میں آڈیوز بھی سامنے آئے ویڈیوز بھی سامنے آئے جس میں یہ بات تقریباً ثابت ہوگی کہ انفرچنیلی یہ ایکسٹریم لیفٹ کے اور اسلامیسٹ کے ہی لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا ڈراما سٹیج کیا تھا اور یہ ہوا اب یہ جو نوجوان کا واقعہ ہے یہ بھی ابھی تک مشکوک ہے یہ بھی فوری طور پر یہی خبر آئی بھارت کے بہت سارے میڈیا میں کہ یہ بھی کوئی بی جے پی کا حامی ہے جو یہ نعرے لگا رہا تھا کہ ہندوستان سے آہ ازادی لے کے دکھاؤ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا میں آپ کو بتاؤں یہ جب میں نے میں آپ کو ابھی ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں جی اور پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں کہ میری اس پر کیا رہا ہے جس کو ہسپتال لے کے جائے گیا تھا کیسی حالت ہے کیا وہ سٹوڈینٹ ہے وہ جو جو انجورڈ ہے اس کے بائے ہاتھ میں انجوری ہوا ہے اور اس کو ہسپٹال میں داخلہ کیا گیا تھا ہولی فیملی میں ابھی اس کو ہم نے ٹرومہ سینٹر میں ریفر کر دیا تھا وہاں پہ ابھی اس کا علاج ہم کر رہے ہیں کروا رہے ہیں ڈکٹرز کا کہنا تھا کہ آؤٹ آف ڈینجر ہے اور پرپر میڈیکل ایٹنسن دیا گیا ہے اس کو اور سر وہ سٹوڈینٹ ہے کیا اس کا کہنا ہے کہ جیسے اس کے انصار جامعہ کا سٹوڈینٹ بتا رہا ہے اور سر اس کے علاوہ جس نے گولی چلائی اس کے بارے میں ابھی اس کو اپریہنٹ کر لیا گیا ہے ابھی اس سے پوچھتا چھ جاری ہے تمام تتھے اور ڈیٹلز ملنے کے بعد ہی اس کے بارے میں ہم کچھ ساجہ کر سکیں گے یہ جس طرح سے جو ایکشن ہو رہا تھا میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جب بارہ مئی کا آپ کو شاید واقعہ یاد ہو کراچی میں ایک سانعہ ہوا تھا جب چیف جسٹس اور پاکستان وہاں اتر رہے تھے اور ان دنوں سندھ کے حالات کچھ خراب تھے ایم کیوم اس وقت پاور میں تھی اور ان پر الزام لگایا گیا کہ ایم کیوم نے وہاں پہ شہر کو بلوک کر دیا تھا روک دیا تھا اور وہاں پہ فائرنگ وائرنگ ہوئی تھی بہت سے لوگ مارے گئے تھے لیکن بعد میں پتا چلا ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ کہ وہ جو گولی چلانے والے تھے وہ کوئی اور لوگ تھے کہیں اور سے آئے تھے جن گاڑیوں میں آئے تھے اور جو جھنڈے ان کے پاس تھے وہ کسی اور پارٹی کے تھے مجھے اس بحث میں نہیں جانا لیکن جب دلی کی سڑکوں پہ میں یہی نظارہ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ناٹک جو ہے جو رچایا گیا ہے اس کے چولی کے پیچھے کیا ہے یہ ابھی ہمیں نہیں معلوم کیونکہ یہ سناٹک کے پیچھے کیا ہے یہ ابھی ایک دیکھنے لی بات ہے کیونکہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا میں نے بھی نوٹ کیا ہے فرانزک بھی نوٹ کریں گے کہ ایک سپریڈک فائرنگ جب ہوتی ہے جب ایک آدمی اسلحہ لے کے کھلے عام نکل آتا ہے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ زخمی اور بہت سارے لوگ مرتے ہیں اتنا سپیسیفک ٹارگیٹٹ انہوں نے یہ ایکشن جو کیا تھا ایکٹ کیا تھا بلکہ کہ اس میں زیادہ لوگوں کو چوٹ نہیں آئی تو یہ یہاں سے شک و شبات میرے بڑھنا شروع ہے آپ نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے دیکھیں بڑے اس میں انٹرسنگ واقعات ہیں کہ وہ نوجوان جا رہا ہے بندوق اس کے ریوالور اس کے ہاتھ میں ہے اور کیمرہ مین بھی اس کے آس پاس پھر رہے ہیں جیسے وہ کیمرہ مین جو ہیں اور ویڈیو بنانے والے خاص طور پر جو پورٹیسٹرز میں سے ان کو کوئی خوف نہیں ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں کر رہے ہیں ویشیس ڈینجرس آدمی ہوتا ہے تو وہ سارے بھاگ جاتے ہیں اور اس کی گولیوں سے زیادہ بڑا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہاں پہ کیاس ہوتا ہے لوگوں کی ہلاکتیں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں مگر وہ بڑا کنٹرول قسم کا شوٹر ہے بہت ہی کنٹرول شوٹر ہے جس کے اردگرد لوگ بھی گوم رہے ہیں اور اس کے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اور سارا جل دیکھیں آپ نے کہا ناٹک کی بات کی ہمارے ساؤت ایشیا کی پولٹیکس میں ناٹک کافی ہیں ویسے تو خیر پوری دنیا کی پولٹیکس میں ناٹک ہوتے ہیں مگر ہماری ساؤت ایشیا کی پولٹیکس میں ناٹک بہت ہیں آپ نے کراچی کا وہ حوالہ پرانہ دیا میں اس پہ میں بھی بات نہیں کروں گا وہ کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں چونکہ تاریخ پہ بات تو ہوتی رہنی چاہیے لیکن بھارت میں بھارت اور پاکستان کمیشن یہ فرق رہا کہ بھارت میں ڈیموکریسی چلتی رہتی تھی مگر ہم نے جو گشتہ 65-70 سال سے دیکھا کہ ناٹک بڑے ہوئے وہاں پہ وہ اس لیے ناٹک ہوئے کہ بہت ساری کمیونٹیز کو ووٹ بینک کو جوڑنے کے لیے وہاں پہ ایشیوز بھی رہے کبھی پاکستان کی طرف سے کوئی پروکسی جیسے سلسلے کشمیر اور خالستان کے لیے ہو جاتے تھے ادھر سے وہ ایکسٹریمیس لیفٹ لیفٹسٹوں کے مسئلے وہ ناٹ تھی اس کی ریاستوں میں ہو جاتے تھے یا ویسٹ بینگول میں ہو جاتے تھے تو وہ اس لیے میں بڑے ناٹک ہوتے تھے بھارت کی جو سینٹر جماعت رہی بہت سالوں تک رہی کانگریس پارٹی بعد میں یہ پارٹیاں بنی سماجبادی یا مای آواتی کی پارٹی اور پھر ممتہ بینر جی ویسٹ بینگول میں تو انہوں نے اپنے اپنے طور پر پولٹیکل سٹیج لگائے چلیے میں یوں کہوں گا سوفٹ بٹس میں اب بھارت میں یہ جو سرکار ہے مودی سرکار میں اس لیے تھوڑے چیئے ان کی سپورٹ کرتا ہوں اس کی کئی 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 ریزنز ہیں پرفیکشن کہیں بھی سوفیسر نہیں ہوتی لیکن یہ بہت حد تک جسٹیفائی ہیں اپنی پروگریس کرنے کے لیے اب آپ یہ دیکھئے ساڑھے پانچ چھ سال سے ان کی دوسری سرکار ہے پہلے سرکار پانچ سال چلی چھے آٹھ مہینے سے دوسری سرکار ہے آپ یہ دیکھئے کہ کوئی وہاں پر کرپشن کے وہ جو میگا ہوتے تھے نا وہ کوئی نہیں چھوٹے بھی نہیں سننے کو آ رہے اب یہ دوسری تمام ریجنل پارٹیز کو اس ملک میں ہمیشہ جب پارلیمنٹ بنتی تھی تو بہت کام ہوا کانگریس نے ایک دو دفعہ اچھی میجورٹی کی گورنمنٹ بنائی جیسا کہ مودی سرکار نے دوسری میجورٹی کی گورنمنٹ بنائی ورنہ تیس چالی جماعتیں مل کے گورنمنٹ بنا رہی ہوتی ہے اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ تو پہلے الیکشن میں بھی میجورٹی میں آئے تھے دوسرے میں اس سے بڑی میجورٹی میں آئے اور اگر یہ اسی طرح چلتے رہے تو چلتے رہیں گے کل بھی پرائیم نسٹر نیندرہ مودی نے جو تقریر کی وہ ان سی سی کی ایک سیرمنی میں تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم بلکل کلچر بطل رہے ہیں جو کسی کو جو ہمارے اپنینس کو پسند نہیں آئے گا کرپشن فری سماج ہے لوگوں کی بلائی کے لیے کام ہو رہے ہیں ویل فیر اسٹیٹ کا کانسپٹ ہے نا اب جو جو دوسری جو چالیس پچاس چھوٹی بڑی جماعتیں تھی اور اس کے علاوہ ریجنل بڑی درجنوں بلکہ سینکڑوں جماعتیں ہیں وہ اب یہ ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ ہم کس طرح بی جے پی کو فیل کریں سٹیٹس میں بھی اور سینٹر میں بھی تو وہ ان کے پاس ایک ہی ہے ہندوتوہ آہ آر ایس ایس اب وہ بلکل آہ ریوائیول آف ہندو کلچر سیولیزیشن کی بی جے پی بات کرتے ہیں کرنی چاہیے چونکہ وہ کنزرویٹر پارٹی آف آہم انڈیا ہے اور دوسرا وہ اسی منڈیٹ پہ آئے ہیں کس میں کوئی بری بات نہیں لیکن پیز ہوتے ہیں وہ بہت وقت کوئی سخت سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں چونکہ وہ ڈرامے کرنے کے ان کے پاس ٹریننگ ہی نہیں ہے ابھی تک ڈرامی انہوں نے سیکھے ہی نہیں ہے بلک بلک نہیں سٹیج آپ نے گانا وہ تو ہوتا ہے اسلامیس کا جو الائنس ہے اور ان کے ساتھ جو سو کالڈ سوڈو بلکہ سو کالڈ تو نہیں اٹسیلف کے جو سوڈو انٹلیکشلز ہیں ان کو اتنا ہی کہہ دنہ کافی ہے وہ سب مل جاتے ہیں اور ان کے پاس میڈیا بھی ہے سوشل میڈیا بھی ہے باہر کے لیفٹ کے لوگوں سے لائنس بھی کر لیتے ہیں اور پھر آر ایس ایس اور ہندوتوہ کے خلاب باتیں کر کے وہ ہیل وہ جس کہتے ہیں نا ووکل سپورٹ بھی ان کو مل جاتی ہے ورلڈ وار مزید کی بات یہ ہے کہ یہ آر ایس ایس اور ہندوتوہ کی جو جتنا بھی انہوں نے ایون پاکستان میں بھی لوگوں نے اٹھایا اس بات کو آئی ایس پی آر نے بھی اٹھایا لیکن وہ کچھ ہوا نہیں اس لیے کہ اس میں کچھ تھا نہیں یہاں میں دو باتیں آپ کو اسی بچے کے جو جو لڑکا جو گولی چلا رہا تھا اس پر مجھے بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ جو بھی سرکار ہوتی ہے نا سر وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ شہر کے حالات خراب ہوں اور وہ اپنے بندے بھیج کے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ یہ کوئی ایسا بی جے پی کا کوئی بندہ تھا دوسری بات آپ نے جب سٹیج اور ناٹک کا لفظ استعمال کیا تو مجھے ایک بڑی وہ یاد آگے بعد کہ ہندوستان میں سیاسی طور پر ناٹک ضرور ہوتا ہے نیتہ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں تو پوری ناٹکی ہوتی ہے اگر آپ دیکھا جائے جس طرح سے دھرنا ہوا عمران خان کا جس طرح سے میڈیا نے ان کو سپورٹ کیا جس طرح سے وہ آج نہ ہوتے ہوئے بھی پاسیبل ہوتے ہوئے بھی آج پرائیم منسٹر بن گئے ہیں اس سے بڑی ناٹکی میں نے نہیں دیکھی آج تک تو آپ یہ دونوں ملکوں کا فرق جان کر رہیے کہ جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پہ ضرور سٹیجز ہوتے ہیں مغربی جمہوریتوں میں بھی ہوتے ہیں ویسٹرن سیولائزیشنز میں بھی ہوتے ہیں مختلف سٹیجز لیکن ناٹکی نہیں ہوتی ہے ہم تو ناٹکی کر رہے ہیں ہمیں تو مطلب جاتے ہیں سپیچ دیتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کیا آل فال ہم بول دیتے ہیں کہ انجیکشن لگا تو مجھے سارے لوگ ہورے لگ نظر آنے شروع ہو گئے اس اس طرح کے ہمارے پرائیم منسٹر عمران خان بیانات دیتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو بھی سمالنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا ہم جواب کیسے دیں تو وہ نوٹنکی ہے یہ ناٹک ہے اس کو بی جے پی کی سرکار کبھی بھی نہیں کر سکتی کہ اپنے ہی امن کو اپنے ہی اشانتی کو وہ خراب کرے اور کہے کہ جا کے تم کرو تو میرا تو کنکلوجن یہ ہے کہ اس کو فردر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں اور جو بھی سٹیج ہو رہا ہے اس کی پیچھے کون ہے اس کا پتہ لگانی کی ضرورت ہے دیکھیں وہی بات کہ وہ جو یہ ابھی جو لون چھوٹر پکڑا گیا اگر فرض کیجئے یہ کوئی ریاکشنری تھا فرض کیجئے اگر یہ لیفٹرستوں اسلامیسٹوں کے خلاف تھا جیسا کہ مجھے نہیں لگتا تو یہ کوئی لون آئیڈیالوجیز کی اپنی ہے کوئی اپنا لون ریاکشنری کوئی ہے بہت کم چانس ہے یہ وہی مجھے ناٹک کا ہی حصہ لگتا ہے چونکہ جس طرح کا یہ پورے کا پورا انسیڈنس ہم دیکھتے ہیں جیسا میں نے پیچھے بیان کیا لیکن اس سے ہٹ کے اصل جو اب مسئلہ ہے وہ ہے بھارت کی اس وقت کی جو پولٹیکل کلچر اور سیولائزیشنل جو ریوائیول ہے وہ ہے یہ دونوں چیزیں پولٹیکل کلچر کا چینج کرپشن کا خاتمہ اور کرپشن کے خاتمے پر قائم رہنے والی بی جے پی کی سرکار اور اپنی جو سیولائزیشن ہے اس کی طرف جانے والی میرا انیلیسس یہ ہے طائر بھائی کہ جو سی اے کو لے کر جو یہ فساد اور فتنہ پرپا کیا گیا میرا یہی وہ لوگ ہیں جو ایک دن ریالائز کریں گے کہ ہم نے بہت زیادتی کی اپنے دیش کے ساتھ ہم نے ایک ایسے قانون کو جس سے ہمارا کچھ لینے دینا ہی نہیں تھا اس کو لے کے ہم سڑکوں پہ نکل آئے اور اپنی فرسٹریشن اور ونٹیلیشن کا اظہار کیا کیونکہ اگر وہ لوگ وہ کلپس دیکھ لیں وہ ویڈیوز دیکھ لیں یا وہ آوازیں اور وہ چیخیں سن لیں جو کہ ظلم ہو رہا ہے ہندووں پر پاکستان میں میں وہ ویڈیوز نہیں دیکھ سکتا جس طرح سے ان مہیلاؤں کو ڈنڈے سے مارا جاتا ہے بال پکڑے جاتے ہیں ان کے اوپر چاکو رکھا جاتا ہے ان سے کلمہ پڑھوائے جاتا ہے ان کی شادیاں کی جاتی ہیں یہ بھائی اگر تم لوگ یہ دیکھو گے مسلمانوں تو آنسوں سے رو گے کہ انسانیت جو ہے اسلام جو امن کا درس دیتا تھا وہاں اس کے اس دیش میں کیا ہو رہا ہے جو اسلام کے نام بنا تھا میرا یہ ایک چھوٹا سا شیر تھا کہ جو بنا تھا نام پر اسلام کے اس وطن میں نام کا اسلام ہے اور وہاں پہ آپ لوگوں کو بنا رہے ہیں تو اگر آپ ان لوگوں کی کہانیاں سنیں گے اگر آپ ان بچیوں کو ان ماں و بہنوں بیٹیوں کو دیکھیں گے جو بنگلہ دیش میں پاکستان میں جن پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ آپ کی سرکار نے ایک نیک کام کیا تھا ایک پنے کا کام کیا تھا اور اگر کوئی پنے کا کام کرتا ہے تو اس پہ پھر سڑکوں پہ نہیں نکلا جاتا یہ بات آپ کو اگر آج ریالائز نہیں ہو رہی ہے تو کل ریالائز ہوگی لیکن سی اے اے کو لے کر اس کو آوٹ اپ پرپورشن جس طرح سے بڑھا دیا گیا ہے جس طرح سے کچھ میڈیا کے جو حلقے ہیں وہ اس کو بڑھا رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سو تیس پہنتیس کروڑ لوگوں کا دیش اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے طاہر بھائی ایک اور میں اس پہ تھوڑی سی تیسرے میں اس پہ صرف اتنی بات شامل کرنا چاہوں گا بھارت کے جو سارے مسلمان ہیں وہ سی اے کے خلاف نہیں ہیں صرف وہ ہیں جو ہمیں شہین باغ یا جامعہ ملیا اسلامیہ یا باقی شہروں میں نظر آ رہے ہیں ہم بھارت کے بہت سارے میں ٹی وی چینلز کو بھی ووچ کرتا ہوں بقائدگی سے میرا بھی آپ کا بھی بھارت کے بہت سارے مسلمانوں سے رابطہ بھی ہے جو خود تانگ ہیں جو یہ کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ اس ساری صورتحال میں صرف میں یہاں پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا بات کو جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو اقتدار سے باہر ہوئے مودی سرکار کی دوسری کنزیکٹیو گورنمنٹ بننے کے بعد اور جن کو آگے بھی امید نظر نہیں آ رہی کہ یہ اگر اسی طرح ہی مودی سرکار رہی اور اسی طرح ہی کام کرتے رہے تو یہ تو شاید ہم آئندہ دس پنہ سال میں بھی نہ آ سکیں تو وہ جو فیئر ہے وہ اقتدار میں واپس آنے کے لیے وہ پھر ان فورسز کو استعمال کر رہے ہیں جو ایکسٹریم لیفٹ کی ایکسٹریم اسلامیس جو فورسز ہیں اور جو سوڈو انٹیلیکشل میڈیا ہے تو یہ اس طرح کی ایک کچڑی سی وہاں پہ مچی ہوئی ہے دنیا کو یہی کچڑی نظر آ رہی ہے مگر اندر کی جو گرانڈ ریالیٹی ہے وہ مختلف ہے بلکل مسلمانوں کی اکثریت ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت اس فساد اور اس فتنے کے ساتھ نہیں ہے آپ یاد رکھئے گا ایک بات کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہر کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو کب کہاں بیٹھانا ہے اور کب کہاں سے اٹھانا ہے یہ وہ مورے ہوتے ہیں شترنج کی طرح جو کہ کھیلے جاتے ہیں سٹیج کی جاتے ہیں ناٹک رچائے جاتا ہے اور اگر کوئی یہ ناٹک کر رہا ہے تو وہ اس کو یہ بند کرنا ہوگا کیونکہ یہ کسی کے فیور میں بھی نہیں ہے حالات دنیا کے ویسے ہی بہت خراب ہو رہے ہیں موزی وائرس ہیلتے جا رہے ہیں کرونا وائرس اس وقت چائنہ سے بہت زیادہ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں جو ابھی لیٹسٹ نمبرز میرے پاس آئے ہیں اس میں آٹھ ہزار چائنیز ووہان پروونس میں شہر میں انفیکٹڈ ہیں ایک سو ستر جانے جا چکی ہیں اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں انکلوڈنگ کینیڈا انکلوڈنگ انڈیا لوگ انفیکٹڈ ہوئے ہیں رپورٹڈ انفیکٹڈ ہوئے ہیں کنفرمڈ انفیکٹڈ ہوئے ہیں کینیڈا میں ہمیں معلوم ہے کہ ٹورنٹو میں دو ہزبنڈ اور وائف پچاس سال سے زیادہ ان کی عمر ہے جب وہ یہاں پہنچے ان کو بخار کسی کیفیت ہوئی ان کو جب ہاسپٹل لے جائے گیا سینی برک ہاسپٹل وہاں پہ ڈائیگنوس ہوا ان کا لیب ٹیسٹ ہوا کنفرم ہوا اور ان کو آئیسولیشن میں کارنٹین میں رکھ دیا گیا ہے ہندوستان میں کرالا میں ایک پریزیومڈ کیس سامنے آیا ہے ابھی اس کی ریزلٹس سامنے نہیں آئے ایک اور چوکہ دینے والی بات یہ ہے کہ اس صوبے میں اس شہر میں وہان میں پاکستانی سٹوڈنس کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور وہ ان کا کوئی پرسانحال نہیں ہے پاکستان اپنے بھائی دوست مطر چین کے ساتھ بات نہیں کر سکتا کہ ہمارے بچوں کو واپس کیا جائے کیونکہ وہ سی پیک میں بہت زیادہ مصروف ہیں جبکہ کینیڈا نے چارٹر پلین بھیجا ہے اپنے کینیڈینز کو وہاں سے بلانے کے لیے اسی طرح سے بیٹن نے اور یو ایس نے اپنا پورا چارٹر پلین کیلیفونیا میں کل اترہا ہے اور انہوں نے اپنی فلائٹس بھی بند کر دی ہیں ائر کینیڈا نے اور بیٹش ایر ویڈ نے تو پاکستان اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے جس تیزی سے یہ تیر بھائی یہ پھیل رہا ہے نا یہ ابھی بہت ارلی سٹیج پہ بہت کم بتایا جا رہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے لیکن یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ اس کے اثرات اور پھیلنے والے کے سارے ممالک کام کر رہے ہیں بدقسمتی سے چین ایک ایسا ملک ہے وہاں سے جو انفرمیشن آتی ہیں وہ ہمیشہ مشکوک ہوتی ہیں چونکہ واضح طور پر میں پتا ہوتا ہے کہ چین میں جو بھی واقعات ہیں وہ کنٹرول وہاں کی کیمنس پارٹی کرتی ہے ابھی تک جو حلاقتوں کی طلاعات ہیں جو وہاں پر مسائل کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی بتا رہی ہے کہ یہ بہت کم شاید وہ بتا رہے ہیں وہاں کا میڈیا اصل میں حقائق بہت خلاف ہیں میں ایک میں نے ایک ویڈیو کہیں پہ دیکھا جس میں وہاں جو علاقہ ہے وہ بالکل جیسے گوست ٹاؤن بنا ہوا ہے بالکل گوست ٹاؤن بنا ہوا ہے وہ ایک کسی ایریل ویڈیو یا سیٹلائٹ کا کوئی ویڈیو ہے کسی چینل پہ وہ بالکل گوست ٹاؤن ہے کوئی شخص نظر نہیں آرہا تو یہ ہے ایکچولی وہاں کی گراؤنڈ ڈیالٹی اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بدقسمی سے یہ چین سے یہ جو وبائی سے پہلے بھی وہاں سے کچھ اس طرح کی وبائیں آئیں ہمیں دکھ ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ چائنیز بچائرے لوگ ہیں جو انوچنٹ چائنیز ہیں وہ سفر کرتے ہیں کچھ یہ اطلاعات آ رہی ہیں انکنفرم اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر میٹ کی بہت ساری جی وہ غریب قسمیں ہیں کچھ خرچہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بہت ہی میٹ کی وجہ سے کوئی یہ پھیلتی ہے اس کی کاؤس تو ہمیں نہیں معلوم یہ تو ایک طرح کا مس کنسپشنز ہیں جو پھیلے جا رہے ہیں مس انفرمیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن جو چائنہ کے جو ظاہر ہے ان کے بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے پوری دنیا میں رہتی ہے ان کو بھی رسپیکٹ فلی ہمیں ڈیل کرنا ہے چاہے وہ کہیں بھی ہوں ہر چائنیز اور ہر عورت یا مرد جو ہے وہ وائرس لے کے نہیں گھوم رہے ائرپورٹ پہ یا ریلوے سٹیشن پہ سڑکوں پہ مالز میں بازارز میں تو ہمیں ان کو رسپیکٹ کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور احتیاطی جو تدابیر ہیں پریکوشنری میجرز وہ بڑی امپورٹن ہے جس میں سب سے اہم جو ہمیں ہیلت آرگنیزیشن بتاتی ہیں وہ یہ کہ اپنے تھروٹ کو موائسچ رکھنا ہے پانی جو ہے اس میں تھوڑا تھوڑا تر رکھنا ہے تر جیسے کہتا ہے نا تری ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ پانچ چھے کلاس پانی پی جائیں لیکن وان آف دا پریکوشن جو کہ بڑی امپورٹن ہے وہ یہ دوسری یہ کہ اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ آپ ساف رکھیں ان کو انٹی بیکٹیریل سپریے کے ساتھ دھویں ساف کریں جب تک کہ یہ معاملات ہیں ویسے بھی جو دنیا بھر میں اس طرح کے کنٹیجس وائرس ہوتے ہیں اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے ہماری تو دعا یہی ہے کہ یہ جل سے جل موزی مرض ختم ہو دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا طیر بھائی اس کے علاوہ تو آج ہمارا پروگرام یہی تک تھا آپ کچھ کہنا چاہے تو پھر میں تھوڑی سی بات اسی میں اضافہ کرنا چاہوں گا جو ہمارے چینی بین بھائی ہیں یہاں ہم کینیڈا میں ایک ساتھ رہتے ہیں چائنیز بردرز ان سسٹر ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں بہت ہی امدہ جن کا ہمارے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے یہاں پہ وہ بہت ہی امدہ لوگ ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ ملک بہت بڑا ملک ہے اور ہم چین میں جو پروگرس ہوئی ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں جو وہاں پہ انڈیموکریٹک سلسلے ہیں اس کی ہم اس لیے مضامت کرتے ہیں کہ انفرمیشن ہمیں ٹھیک نہیں آرہی چاہے وہ کرونا وائرس ہو چاہے وہ کوئی بھی بات ہو تو وہ ٹھیک سے سامنے نہیں آتی اور جو بھی وہاں سے یا دنیا میں کہیں سے بھی وبا کسی بھی طرح کی پھوٹے سب سے پہلے تو اسی ریجن کو یا اسی کنٹری کو اسی صوبے کو اسی شہر کو سب سے زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے وہاں کے سلسلے میں یہی ہم نے دیکھا تو ہمیں سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو ہمارا دل انہی کے لیے دکھتا ہے کہ جو اس وقت داریکٹ اس میں ہیں جو جیسا ہم نے فلائٹس کا ذکر کیا چین سے فلائٹس بہت سارے ملکوں نے کینسل کر دیں جو آ رہی ہیں جاہرے جو امریکہ میں کینڈا میں یورم میں بسنے والے چینی بہنوائی ہیں وہ جب اپنے بیک ہم جاتے ہیں تو وہ واپس بھی انہوں نے آنا ہوتا ہے جب واپس آتے ہیں تو وہ ایک خطشہ ہی ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ وہ کہیں کیری نہ کر لیں وائرس جو کہ اس وقت کے حالات بنے ہوئے ہیں تو وہ ان کے حق میں بھی بہتر رہے ظاہر ہے وہ اپنے گھروں میں آئیں گے اپنی فیملیز کے ساتھ رہیں گے ان کے زیادہ تر ملنے والے اپنی ہی کمیوٹی کے لوگ ہوں گے تو پھر یہاں پر بھی اس دنیا میں بھی وہ سب سے زیادہ امیجیڈلی وہی بچیرے ایکسپوز ہوں گے ولنریبل وہی کمیوٹی ہے تو ہم ان کے لیے بھی پوری دنیا کے لیے خیر خواہ ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو اب جو کوشنری میئرز ہیں کہ اپنے گلے کو آپ خوشک نہ ہونے دیں اپنے ہاتھ صاف رکھیں اور اس طرح کی کوئی بھی آپ کو خبر ملے کہ کوئی ایسی ملتی جلتی سیمٹمز ہیں تو فوری طور پر اطلاع کریں چاہے آپ کسی بھی کمیوٹی سے تعلق رکھتے ہو بلکل بلکل اور یہ بہت اہم ہے بہت بہت شکریہ تائر بھائی ویورز منظور پشتین کو لے کر پی ٹی ان کے رنمہ منظور پشتین اس وقت جیل میں ہیں اور پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے اور ان کی پارٹی کے لوگ اور ہر انسان دوست ہیومنسٹ ان کے لیے فائٹ کر رہا ہے پروٹیسٹ کر رہا ہے ہم حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سوچئے گا کہ معصوم لوگوں کو اس طرح سے پکڑ کر ان کو مقدمات میں الجھا کر ان کو ایف آئی ایر میں لگا کر ان کو ریمانڈ پہ دے کر پندرہ پندرہ بیس دن کے لیے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے کیا پاکستان مضبوط ہو رہا ہے کیا اس کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں یا اس کی جڑے کھوکلی ہو رہی ہیں یہ کسی آٹھویں جماعت پاس بچے سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس کا جواب دے گا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیوں کر رہے ہیں یہ بھی ایک اہم سوال ہے کیا جانبوچ کے کیا جا رہا ہے کیا واقعی کوئی پاکستان سے مخلص نہیں ہے تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے ہندوستان میں سی اے اے کو لے کر جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں کچھ کچھ معلوم ہیں ہمیں کہ اس میں ناٹک بھی شامل ہے کچھ کچھ اس میں انفلٹریٹ بھی کیا جاتا ہے لوگوں کو ڈراما بھی بنا کے دکھایا جاتا ہے اور یہ ہمیں میڈیا کو نظر آ رہا ہے کرونا وائرس سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں آپ سب کو بھی اور کوشش کیجئے کہ precautionary measures ایک تو اپنے گلے کو تار رکھنا ہے ہاتھوں کو دھوتے رہنا ہے اگر آپ کو نزلہ زکام خانسی ہے تو اپنے cover کر کے موں کو اس کو کیجئے گا تاکہ کسی کے دوسرے پر جنپس پاس نہ ہو یہی تک ہمار پروگرام تھا اگلے ویک تک کے لئے have a great evening